بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو مائنر اگر یعنی نبالک بچہ چھوٹا بچہ جب اپنی ماں کے پاس ہے تو اس سے ملاقات کا شیڈیول اگر ہم بڑھانا چاہتے ہیں یعنی باپ کھلا اگر ہو چکا ہے طلاق ہو چکی ہے یا کھلا ہو گیا یا جس کی بنا پر بھی ہوا ہے تو بچہ اگر ماں کے پاس ہے تو باپ اس کے شیڈیول میں تبدیلی چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا شیڈیول ظاہر ہے کہ ٹرائل کوٹ نے بنانا ہوتا ہے فیملی کوٹ نے بنایا یا گارڈین کوٹ نے بنایا جس کے پاس بھی کیس چل رہے ہوتا ہے فیملی کیسز فیملی کوٹ جو ہیں وہ اگر وہاں پہ کیسز چل رہے ہوتے ہیں خلا کے یا مینٹینس کے تو اس کے ساتھ پھر گارڈین کی کا اور مائنر کسٹڈی کا کیس بھی وہیں پہ پھر دائر کر دیا جاتا ہے اس لیے دونوں عدالتیں یہ کیس سن رہی ہیں گارڈین کوٹ بھی اور فیملی کوٹ بھی تو اگر شیڈیول جب بناتی ہے ٹرائل کوٹ یعنی فیملی کوٹ یا گارڈین کوٹ اس کا اگر فیصلہ نہیں آپ سمجھے کہ شیڈیول صحیح نہیں بنا تو اس کے لیے پھر آپ اپیل میں جا سکتے ہیں اپیل جو ہے وہ اڈیشنل ڈسٹک جج کے پاس دائر ہوگی ڈائریکٹ ہائی کوٹ میں نہیں جائیں گے ہم اگر ہم ریٹ میں جائیں گے بھی تو ہائی کوٹ اس حوالے سے ٹو تھوزنڈ سکسٹین میں ایک ججمنٹ پاس ڈائریکشن بھی دے چکی ہے ججمنٹ اس کی ہے کہ اس نے اپلیٹ کوٹ میں ہی اس کے لیے جانا ہے تو اپلیٹ کوٹ میں جا کر ہم اپلیکیشن دیں گے کہ جناب یہ شیڈیول جو بنایا گیا ہے یہ کمپیٹیبل نہیں ہے اس میں چینج آنی چاہیے اگر ہم ملاقات کا زیادہ ٹائم چاہتے ہیں اس میں تذکرہ کرنا چاہیے کہ بچے سے ملاقات کا مجھے ٹائم زیادہ ملنا چاہیے اگر بچہ کے اور مسائل ہیں کوئی بیمار ہے بچہ تو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے آپ زیادہ ٹائم لینا چاہتے ہیں اس کا بھی عذر اس میں پیش کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جناب کیونکہ ماں کے پاس بچہ رہتا ہے تو میرے ساتھ اس کی ملاقات اگر مہینے میں دو دفعہ ہے تو اس کو چار دفعہ کیا جائے تاکہ میں ہر ویکنڈ پہ اسے ملوں تو اب ہوتا یہ ہے کہ بہت چھوٹے بچوں کو ظاہر ہے کہ رات نائٹ سٹیک کے لیے باپ کے پاس نہیں بیجا جاتا بچہ جب سکول گوئنگ ہو جاتا ہے اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے معاملات اس کے ایسے ہوتے تو پھر تو اس کی پرمیشن مل جاتی ہے تو یہ فیکٹر اس میں دیکھنے پڑتے ہیں کہ جناب اگر پھر بھی اپلٹ کوٹ بھی اگر وہ شنوائی نہیں کرتی تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے بندے کے پاس پھر ہائی کوٹ والا ہی رہ جاتا ہے معاملہ اور ہائی کوٹ میں جا کر پھر وہ اپنی اس پرپوزیشن کو پیش کرتا ہے کہ جناب یہ یہ محرکات تھے جس کی وجہ سے میں شیڈیول میں چینج چاہتا ہوں ویسے تو ہائی کوٹ نے جو ہے وہ ایک بڑی لینڈ بارک سوری سپریم کوٹ نے ایک بڑی لینڈ بارک ججمنٹ دی ہے جس میں اس نے شیڈیول کے حوالے سے بڑا زبردست طریقے سے پیرامیٹرز تیار کی ہیں اور اس کے قیدہ نوٹیفائی بھی کیا ہے کہ جناب تمام فیملی کوٹس اس کو فالو کریں لیکن اگر ہم پھر بھی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپلی لینڈ کوٹ کے پاس جانا پڑے گا ویسے تو جو فیملی کوٹ ہے گارڈین کوٹ ہے یہ پیرنٹ کوٹ سمجھ جاتی ہے کہ بچوں کی اس نے اسی طرح انہیں کے داشت کرنی ہے جس طرح پیرنٹس کرتے ہیں لیکن کیونکہ اس کا فیصلہ جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے وہ فائنلیٹی اٹین کر چکا ہوتا ہے اپنے فیصلے کو وہ نہیں بدلتے اس کے لیے پھر اپلی لینڈ فورم جو ہے وہ ہوتا ہے جس پہ ہم جا سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اجازت دیجئے اللہ حافظ